موسم کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں ان کو بھی فوری طور پر ہم اس کے اوپے بھی ویڈیو تیار کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کا استعمال بلا جھجک کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے ترتیب نہیں فرمائی نہ آپ کو بغیر مقصد کے پیدا فرمایا نہ مجھے ہی بغیر مقصد کے پیدا فرمایا آج جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اوپر جازہ لیتے ہیں کہ جو سنگھاڑا جو ہمارے اس میں موجود ہے مارکیٹ کے اندر آج کل بلیک کلر کا آپ نے دیکھا ہوگا جس پہ چھوٹے دو سنگ بنے ہوتے ہیں یہ بیسیک ایک بیلدار بوٹی کا ایک حل ہے اور اس کا سنگھاڑا نام بھی اس کے دو سنگوں کی وجہ سے کہ اس کے دو چھوٹے سنگ بنے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا نام سنگھاڑا رکھا گیا بعض لوگ جو یہ دودھ کا کام کرتے ہیں راتوں کو دودھ کا گڑایا لگاتے ہیں اکثر جگہ پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے علاقوں کے اندر تو ان میں اکثر لوگ اس کا 28 استعمال کرتے ہیں سنگھاڑے کا جو کہ دودھ کو گڑا کرنے کا بھی سبب بنتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کہ سنگھاڑے کا آخر اللہ رب العزت نے پیدا کیوں فرمایا اس کا کیا مقصد تھا اس کا مزاج کیا ہے اللہ نے اس کو کیوں ترتیب دیا اور اس سے ہم کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں بے شک اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار اور بلا مقصد نہیں لیکن جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہم اس کا استعمال صرف اسی حالت میں کر سکتے ہیں کہ جب ہم صحت کی حالت میں ہیں لیکن اگر ہم پرابلم میں ہیں اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں چیزوں کا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے آئیں اب جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کون کون سے انگریڈنس رکھے ہیں جس جو ہمیں فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کس حالت میں رکھتے ہیں یعنی وہ کون سی کنڈیشن ہوگی جس میں ہم ایسی چیزوں کا استعمال اس طاقت کا اس فائدوں کا ہم بھرپور مزا لے سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس میں رکھے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پہ آپ کو اس کی ضرورت ہے ورنہ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں اس کا بھی کوئی مقصد ہے پیدا کرنے کا سب سے پہلے تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں کیلوریز موجود ہے کیلوریز اس کے اندر 97% موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خاصی مقدار ہے کیلوریز کی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہترین توانائی دینے کے حوالے سے یہ کام کرے گا اس کے بعد پھر آتے ہیں فیٹ اس میں 0.1 گرام کے قریب اس میں فیٹ موجود ہے پھر آتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ جو اس میں 23% موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح آتے جائیں پھر پوٹاشیم اس کے اندر موجود ہے پھر اس کے اندر کچھ وٹامنز موجود ہیں کوپر میگنیزیز مطلب وہ جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جو میگنیزیز ہم نے ذکر کیا تھا بنانا کے اندر غالباً موجود ہے اس کے بعد پھر ہم نے لانگ یا دارشینی میں ذکر کیا تھا اس میں بھی میگنیزیز موجود ہے اور ہم نے میگنیزیز کے بارے میں آگاہ کیا آپ لوگوں کو کہ میگنیزیز کا کام جو ترتیب ہے اللہ پاک نے اس کی بنائی ہے یہ زخموں کو مندمل کرنے کے حوالے سے ہے جیسے کسی شوگر ٹائپ ون کے مریض کا جو زخم ہے وہ خوشک نہیں ہوتا اور وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا شوگر کے بڑھنے کی وجہ سے خون میں مٹھاس بڑھنے کی وجہ سے تو ایسی حالت میں اگر سنگھاڑے کا استعمال کروایا جاتا ہے تو اس میں جو میگنیزیز موجود ہے تو یہ اس زخم کو کور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو رتوبات کی زیادتی یا میٹھے کے بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ جن ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو اسابی لکوریا ہوتا ہے جس میں رتوبات سفید رتوبات خارج ہوتی ہیں یورنسپ بعد میں یا پہلے یا روٹین میں وائٹ کلر کا پانی آتا ہے تو ایسی حالت میں بھی اس کا استعمال بہت شاندار ہوگا اس کا آٹا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا پھل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم اس کے مزاج کے اجازے لیتے ہیں یہ دل کو کیمیاوی تحریک دیتا ہے اس کا مزاج خوشک سرد اللہ رب نے ترتیب دیا اب جو خوشک سرد مزاج کی چیز ہے اس میں ساری چیزیں گو کے موجود ہیں کیلوریز بھی ہے پوٹاشیم بھی ہے اس میں فائبر بھی ہے اس میں کوپر بھی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کریں لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں تب فائدہ پہنچائیں گی جب ہمارے جسم کے اندر یا تو حرارت بڑھ جائے اور حرارت سے جو پیاس پیدا ہو اس کو تسکین دینے کے حوالے سے یہ کام کرے گا اس صورت میں یہ بالکل فائدہ پہنچائے گا کہ جس صورت میں اگر آپ کے جسم میں حرارت موجود ہے تو آپ اس کا پھل کا استعمال کر سکتے ہیں اور پھر چونکہ حرارت کی وجہ سے بھی مادم نویہ پتلا ہو جاتا ہے اور جو رتوبات کی زیادتی ہے اس سے بھی مادم نویہ پتلا ہو جاتا ہے جب ایسا ہو کہ آپ کی رتوبات آپ کا قوام پتلا ہو جائے مادے کا قوام پتلا ہو جائے آپ کا تو ایسی حالت میں یہ فائدہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ رتوبات کو خوشک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو جسم کے اندر پانی ہوتا ہے اس کے اندر گلزت بڑھاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر گاڑا پن پیدا کرتا ہے اور خون کو آہستہ آہستہ گاڑا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر قبض اور گیس جیسے مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اب چونکہ یہ حابس اور کابز ہے تو یہ پشاو کو بند کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور چونکہ اس نے قوام کو گاڑا کرنا ہوتا ہے مادم نویہ کے قوام کو اور اگر عورتوں کو ہمارے بہنوں کو بیٹیوں کو یہ جو پرابلم ہے لکوریہ کی وائٹ کلر کے پانی والی ان دونوں کیفیتوں کے اندر اس کا استعمال بے انتہا فائدہ ون ثابت ہو سکتا ہے لیکن پھر وہی بات آجاتی ہے کہ ہر چیز کا فائدہ اور نقصان ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو ہر حال میں موجود ہوتا ہے ہر چیز کا موجود ہوتا ہے تو اس کا نیگٹیو کیا ہے اس کا نیگٹیو یہ ہے کہ آپ اس کو جس وقت آپ کے جسم کی رتوبات پہلے ہی خوشک ہو رہی ہیں آپ کو پہلے ہی گیس اور قبض جیسے مسائل کا سامنا ہو یا پہلے ہی آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو یا پہلے ہی جسم میں تھکن ہوتی ہو پہلے ہی جسم کے اندر خوشکی موجود ہو یا آپ کا نظامین حضام ڈیسٹرپ آپ کی ہوا میں سمیل موجود ہو آپ کے سمیر ٹیومر موجود ہو آپ کو بواسیت جیسے مسائل کا سامنا ہو تو یہ ان ساری چیزوں میں سے یہ تو آپ کو میں نے چیدہ چیدہ چیزیں بتائی ہیں ان تکلیفوں میں سے کیس کسی بھی آپ پرابلم میں کھڑے ہیں تو پھر آپ اس کا استعمال بلکل نہیں کر سکتے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لئے زہر قاتل ثابت ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا جو پیدا کرنے کا مقصد تھا یہ صرف اس وقت کے لئے ترتیب دیا جس وقت آپ کے جسم میں رتوبات بڑھ جائیں یا حرارت کی زیادتی ہو تو یہ حرارت کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ حرارت کا تعلق جگر کے ساتھ ہے اور اس کے اندر حرارت نہیں ہوتی یہ خوشک سرد ہے تو جو چیز پچھتر فیصد خوشک ہے اور پچیس فیصد سرد ہے اس کے اندر حرارت بالکل موجود ہی نہیں ہے تو یہ حرارت کو کاٹنے کا بھی سبب بن جاتا ہے تو یہ ایک ویڈیو تھی آج کل کیونکہ سنگارہ تھا اس کے حوالے سے ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کی مزید انفرمیٹی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیلائی کن کو پریس کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور اپنے دوستوں سے بھی آپ شیئر کیا کریں کیونکہ یہ وہ معلومات ہیں جو اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں پہنچائیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر چیز کا نیلسیز کریں اس کا پوزٹیو اس کا نیگٹیو آپ کے سامنے رکھیں اپنا اپنے دوستوں کو خیال رکھیں مسلم علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ